بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی تمام دوست اب آپ امید کرتا ہوں خرید سے ہوں گے آج کافی دن ہو گئے تھے میں نے توائی ریزڈنشیا کا سائٹ ویزٹ آپ کو نہیں کروایا چونکہ ہمارے یوٹیوب چینل سے جتنے دوست اب آپ جڑے ہوئے ہیں ان کو ایک امید ہوتی ہے کہ جس بھی آپ ہاؤزنگ پراجیکٹ میں انویسمنٹ کرتے ہیں یا انویسمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں یا مختلف راول پنڈی اسلامباد کے جتنے بھی اچھے ہاؤزنگ پراجیکٹ ہیں ان کی میں ویڈیو بنا کر اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں اور آہندہ بھی میری انشاءاللہ کوشش ہے کہ جتنے بھی اچھے ہاؤزنگ پراجیکٹ ہیں جن کام پراپر کام کرتے ہیں جن میں ہم نے اپنے دوست اب آپ کی انویسمنٹ کروائی ہوئی ہے جتنے اچھے آپشن ہیں ان کے پاس لینڈ کا ہونا ڈیویلپمنٹ اچھی ہونا لوکیشن اچھی ہونا یہ ایسی جتنے بھی چیزیں ہیں اس پر میں کوشش کرتا ہوں کہ فوکس بھی کروں اور اس پر ورک بھی پراپر کروں اس کو مرکیٹ بھی کروں تائی ریزڈنشیہ کے حوالے سے تین چار پوائنٹ میرے ذہن میں ہیں جس وجہ سے میں اس کا پراپر کام کرتا ہوں اور آپ تمام دوست اب آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ بھی کرتا ہوں سب سے پہلی تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں سائیڈ پر آ کر ویڈیو بناوں آج میں جو چیز آپ کو دکھانے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ گھروں کی کافی تعداد پہلے سے بڑھ چکی ہے جو نئے گھر بن رہے ہیں ان کی تعداد کافی بڑھ چکی ہے میں آپ کو تھوڑا دکھا بھی دیتا ہوں دوسرا یہ وہ ایریہ ہے یہ وہ جگہ ہے جس پر میں کھڑا ہوں اس پر سینٹیورس ٹو بننے جا رہا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ سردار گروپ آف کامپنیز کا یہ ہوسنگ پراجیکٹ ہے اس سے پہلے ان کا جو بڑا فیمس مال ہے بڑا فیمس جو ہے پراجیکٹ ہے وہ سینٹیورس مال فیٹ میں ہے جو آپ اسلامباد کی خوبصورت ترین بلڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں مہنگہ ترین شوپنگ مال بھی کہہ سکتے ہیں تو دوسرا سینٹیورس ادھر بننے جا رہا ہے اس کے بعد اس کی مین ریزن یہ ہے کہ یہ این او سی اپرووڈ ہے راولپنڈی ڈویلمنٹ آثورٹی سے یہ اپرووڈ ہے اس کے بعد لینڈ ان کے پاس کافی موجود ہے رائٹ سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں لیف سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں آج مقصد دکھانے کا ایک تو گیس جس جگہ میں نے ویڈیو شروع کی ہے وہاں سے لے کر مطلب یہ وہ ایریہ ہے جہاں آپ کا سینٹرس ٹو بننے جا رہا ہے لیفٹ رائٹ آپ دیکھ لیں گیس کی پراپر ورک شروع ہے اس پر جو پہے پہ وہ ڈال رہے ہیں اور انشاءاللہ طلب بہت جلد یہ پراپر اس کا سارا جو ورک ہے وہ ہو جائے گا کام ہو جائے گا دوسرا گھروں کی لیفٹ رائٹ پر آپ دیکھیں جتنی تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے جس وجہ سے میں تقریباً آپ کو گائیڈ بھی کرتا ہوں کہ تائی ریزڈنشیا اینو سی اپرووڈ ہے اس کے پاس لینڈ موجود ہے گروپ اچھا ہے آپ پروفائل ان کی چیک کر لیں چونکہ سینٹورس مال ان کا آلریڈی بنا ہو گیا ہے اچھا پھر دوسری لکیشن کے حوالے سے بات کریں تو یہاں سے نیو اسلامباد ائرپورٹ تقریباً دس سے پندرہ منٹ کی ڈائیو ہے مین اسلامباد میں آپ کسی کونے پر بھی جانا چاہیں دس منٹ کی ڈائیو ہے اس کے علاوہ جی آپ موٹر وے ایم ٹو پر سفر کرنا چاہیں تو یہاں سے بلکل اس کے ساتھ سیکٹر سی ڈی اے سیکٹر آئی چودہ آئی پندرہ آئی سولہ ہیں یہاں سے ایک رستہ نکلتا ہے جو تھلیہ انٹرچینج کی طرف بھی جاتا ہے کشمیر ہائیوے کی طرف بھی جاتا ہے تو ہر لحاظ سے بڑی آئیڈیل لوکیشن ہے لینڈ بڑی سولیڈ ہے اچھا ریٹ بڑے مناسب ہیں آپ راول پنڈی اسلامباد کے اندر بے شک سرچ کر لیں کوئی بھی ایسا ہاؤزنگ پر ایجیکٹ نہیں ہے جو اس رینج میں ہو پہلی بات تو کوئی ہاؤزنگ پر ایجیکٹ ہے ہی نہیں رائٹ سائٹ پر دیکھیں یہ سارا کام ہو رہا ہے گیس کا اچھا آپ راول پنڈی اسلامباد کی اندر مین سٹی مین شہر کے اندر آپ انسٹالمنٹ پر آپ کے پاس کوئی اپشن موجود نہیں ہے اگر آپ انسٹالمنٹ پر کوئی پلال لینا چاہیں تو آپ کو سائڈوں پر جانا پڑے گا جتنے بھی راول پنڈی اسلامباد کی سائڈیں ہیں فرض کریں جی ٹیکسلا والی سائڈ ہے روات والی سائڈ ہے باراکو والی سائڈ ہے تھلیاں اور چکری والی سائڈ ہے لیکن پراپر شہر کے اندر آپ کو قسطوں والا پلال کسطوں والی سوسائٹی نہیں ملے گی توائی رزدنشیہ واحد ایسا ہوسنگ پر ایجیکٹ ہے جو جس میں آپ کو قسطوں پر پلال مل سکتے ہیں ریسرنٹی جو ان کا ڈیل چال رہی ہے وہ ہے جی پانچ مرلا اگزیکٹیف بلاغ میں آپ اگر قسطوں پر پلال لینا چاہے تو چار سالہ انسٹالمنٹ پلائن ہے اس کا اس کی کل قیمت ساڑھے بیالیس لاکھ ہے سات لاکھ پچاس زار ڈون پیمنٹ ہے بقایا رقم آپ نے آسان قسطوں میں سوسائٹی کو چار سالوں میں ادا کرنی ہے لیفٹ رائیڈ آپ دیکھ لیں یہ سارے نئے گھر بنے ہیں اور آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے اتنی تیزی سے نئے گھروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اس کی ریزن یہی ہے کہ راول پینی اسلامباد کے کسی بھی ایریا میں بار بار سٹی کے اندر اگر آپ چاہیں تو اتنے بجٹ میں فرض کریں جی چار مرلے کا پلارٹ آپ کا کسی بھی جگہ آپ پانچ مرلے کا پلارٹ سی ڈی اے سیکٹر جو سات ہے آئی چودہ آئی پدرہ آئی سولہ میں اس میں لینا چاہیں تو تقریباً وہ ستر پچیتر کی رینج میں ہے تو ستر پچیتر کی رینج میں آپ کا پانچ مرلے اور دیویلمنٹ آپ خود دیکھ لیں میں گلہ نہیں کروں گا چونکہ مناسب بات نہیں ہوتی میرا مقصد بھی یہ ہوتا ہے اور میری کوشش بھی ہوتی ہے کہ میں کسی کو ڈی گریڈ نہیں کرتا میں جو چیز آپ کو اچھی لگے اس کی آپ اس کو مرکیٹ بھی کریں اس کی تعریف بھی کریں اس کی صفائی بھی دیں لیکن کسی کو ڈی گریڈ کرنا کسی کو انسلٹ کرنا بالکل بھی وہ بری بات ہے اور میں کرتا بھی نہیں ہوں میرا مقصد سیکٹر جو ہے آئی چودہ آئی پندرہ سولہ کی کے بارے میں پراپو گنڈا کرنا نہیں ہے میرے خیال میں جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے جس کی لینڈ ان کے پاس موجود ہے ڈیویلمنٹ اچھی ہے لوکیشن بڑی آئیڈیل ہے تو اس کو مرکیٹ کرنا میرا حق یا فرض بنتا ہے آپ خود دیکھ لیں آئی چودہ آئی پندرہ آئی سولہ کی ڈیویلمنٹ اس کی جتنے بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے اس سے بنے ہوئے آپ اس کی ڈیویلمنٹ دیکھ لیں پھر طائر ایزدنسیا سے کمپیئر کریں تو آپ کو سارا اندازہ ہو جائے گا میرے خیال سے یہ ایک ایسا ہاؤزنگ پراجیکٹ ہے جس میں آپ پانچ مرلے کا پلاٹ ابھی لیں ساڑھے بہلیس لاکھ میں تو کم از کم کم از کم چار سال بعد یہ کم از کم ہوگا مطلب ہے ایک کروڑ تاک اس کی جو ورث ہے وہ ہوگی تو میرے خیال سے آپ کے پاس بڑا اچھا اپشن ہے کہ آپ اگزیکٹیو بلاگ میں طائر ایزدنسیا میں پانچ مرلے کا پلاٹ جس کی گل قیمت ساڑھے بیالیس لاکھ ہے سات لاکھ پیجاز دار کی ڈاؤن پیمنٹ ہے این او سی اپروفڈ ہے سینٹورس ٹوب ادھر بننے جا رہے ہیں لوکیشن بڑی آئیڈیل ہے سالیڈ لینڈ ہے این او سی اپروفڈ ہے اس کے علاوہ جی چونکہ ہم اس کا پراپر کام کرتے ہیں تو ہمارے کافی دوست اب آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جن دوست اب آپ آپ نے اپنا کوئی پلاٹ سیل کرنا چاہیں یا پرچیز کرنا چاہیں چونکہ تائر ایزدنسیا میں پانچ مرلہ آٹھ مرلہ دس مرلہ کے پزیشن پلاٹ بھی ہیں جس پر آپ فوراں ٹرنسفر کروا کر دوسرے دن گھر شروع کر سکتے ہیں تو ان پلاٹس میں سے آپ انٹرسٹڈ ہوں اپنا کوئی پلاٹ گھر بنانے کے لیے لینا چاہیں یا کوئی دوست اب آپ اپنا پلاٹ سیل کرنا چاہیں جو پزیشن پلاٹ ہیں پہلے چار پانچ بلاگ میں یا آپ لازٹ ٹائم جو ان کی بکنگ تھی اپنا آٹھ مرلہ کی وہ تو تقریباً کلوز ہو چکی ہے اس کے علاوہ ایگزیکٹیو بلاگ میں پانچ مرلہ کا پلاٹ آپ لینا چاہیں یا کسی بھی قسم کی انفرمیشن لینا چاہیں تو ویڈیو کے ساتھ ہمارا نمبر چال رہا ہوتا ہے اسی نمبر پر وٹس اپ ہے آپ ہمارا آفس ویزٹ کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ ہمارے نمبر پر رابطہ کریں ہم انشاءاللہ پراپر طریقے سے آپ کو گائیڈ کریں گے آپ کو اس کا سائٹ وزٹ کروائیں گے اور اس کی بوکنگ کروا کر دیں گے اس کے علاوہ جی میری تمام اب آپ سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی اپ ڈیٹ ہر نئی ویڈیو برواقت آپ تک پہنچ سکے ان دوست اب آپ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے چینل سبسکرائب کیا بہت بہت شکریہ جی اللہ حافظ